بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدر و لوگ اس ٹائم میں زمان پارک میں موجود ہوں آپ کو زمان پارک کی آنے والی ہر اپ ڈیٹ ہوگا میں سب بات شیئر کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ نے حج کڑییں لگائی ہیں کہتی بنے ہیں آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ امران خان صاحب کو ریسٹ کر سکتے ہیں وہ رب زلجلال جو ہے وہ قادر متلک ہے سارا نظام اسی کے ہاتھ میں دشمن جو سوچتا ہے تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سوچتا ہے تو ہماری اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ امران خان صاحب کو ریسٹ کر لیں گے آپ نے پہلے ہی پوری تیاری کی آپ قیدی بن بھی چکے ہیں بھائی جن میں پیغام ڈیلیور کر رہا ہوں یہ جیل بہت تحریک تو میں نے گرفتاری بھی دینی ہے اصل میں یہ علامت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں غاصب قوت ہیں میں سولہ پڑھا ہوں ایم این اے کا الیکشن لڑھا ہوں میرے گھر پر پولیس چارڈ دوڑتی ہے میرے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے تو اس لیے میں نے یہ ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں کہ میں غلام ہوں مجھے نجات نہیں ملی پچتر سال سے مجھے نجات نہیں ملی یہ ہتھکڑیاں میں میں نے یہ علامت کی طور پہنی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی اے کی گھومت آئے گی تو آپ کو نجات مل جئے گی دیکھیں جدو جہد کرنا حسین کا کردار ہے میرے نبی نے بھی فرمایا کہ جدو جہد کرو فالتو اللہ تعالی دیتا ہے نا اور ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے انشاءاللہ عمران خان طاقت میں آگے تو بہتری ہوگی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا ان کا جذبہ اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اگلی اپ ڈیٹ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں میرے ساتھ پی ٹی اے کے بہت بڑے سپورٹر کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہے گا اسلام علیکم آپ نے ماشاءاللہ اپنی سیکل کو کافی سجاوٹ کی ہے یہ جیل بڑا طریقے کچھ میں کی ہے کیوں کی ہے یہ قطر فیفہ ورلڈ کپ میں سیکل استعمال ہوئی ہے میں قطر سے آیا ہوں ابھی قطر گورنمنٹ کی طرف سے قطر سے آیا دی میں قطر سے آیا ہوں قطر فیفہ ورلڈ کپ کے تمام سٹیڈیم میں میں نے یہ سیکل استعمال کی ہے تو اور کی وجہ سے مجھے یہ انام ملے وہاں سے یہ انام ہے اور کچھ یہ فٹوال ہے میرے پاس کیا کہنا چاہیں گے آپ پی ٹی اے کے تو میں یہ سارا خان صاحب کو پیش کرنے آئے ہوں خان صاحب کو گفت دینے آئے ہاں وہ آگے مسئیبت میں پریشانی میں ہے تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ آپ سے ملاقات کر بائیں گے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے کیا پہ کام دینا چاہیں گے آپ پاکستان اور عوام کو بس یہی ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں اور اپنی نسلوں کے لیے سوچیں اور خان صاحب سے کیا پہ پہمام شہر کریں خان صاحب سے یہی پہمام ہے کہ لگتا ہے انشاءاللہ کمیابی ہوگی انشاءاللہ اللہ آپساہ